اور ان کو بے گناہ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ہم نے اپنے جو ہمارے ممبران الیکٹڈ اسیمبلی کے ہیں ان کی بھی بات ہم نے کرنی ہے سب چیزیں جو ہے اسیمبلی کی فلور پہ ہم کریں گے اور اگر آپ دیکھیں کہ کل اگر مجھے بطور امیدوار بات کرنے کی اجازت نہیں دی گی تو کس قانون کے تحت انہوں نے مریم صاحبہ کو اجازت دی تھی اور سپیکر صاحب کو چاہیے کہ وہ امپارشل ہو کر قانون کے مطابق اسیمبلی کو چلائیں نہ کہ کچھ اپنے مقصوص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا حکومیں وقت کرنے کے لیے کریں تو آج میری پارٹی میں ہم بڑے اہم فیصلے بھی کریں گے اس کے بعد آپ سے مزید بات ہو جائے گی رانسہم عمومی طور پر جو بجٹ ہوتا ہے اس میں دو دن جو تھے ڈیبیٹ ہوتی ہے پھر کٹوٹی کی تحریک ہوتی ہے سپلیمنٹری بجٹ جو ہوتا ہے اس پر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں سے بہت سے اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو قابل اعتراض ہوتے ہیں اور ایک شخص نے یعنی جو بھی سی ایم ہوتا ہے اس نے کیابنٹر سے تو پروو کروائے ہیں لیکن کسی اسیمبلی میں وہ ڈسکس نہیں ہوئے اس میں کیا کریں نہیں وہ تو بالکل غیر آئی نہیں ہے جب یہ نگران حکومت ہوتی ہے ان کو ڈیٹو ڈی جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے چلنے چلانے کے لیے ہوتے ہیں کہ جو ایمرجنسی ایکسپینسز ہوتے ہیں ایڈمیسٹریٹو ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کا دائرہ اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ سڑکیں آڑکا چلے جائیں یہ کریں میرا تو یہ سوال ہے کہ یہ دو دن کی بات کر رہے ہیں یہ کیسے اس کو جس کام کا ابھی تک میمبران کو اطلاع نہیں ہے حاضری کی جن کو یہ نہیں پتا کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے یہ چلانا ہے ابھی تک میرا خیالہ کوئی ان کا فیننس منسٹر بھی نہیں ہے اگر یہ خود دین انہوں نے پیش کرنا ہے وہ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ بیک ماؤنڈ کے پاس ہے اس وقت تک اور جن کی بنیاد ہی جو ہے وہ ساری غیر قانونی ہوگی اور غیر اخلاقی بات ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو منڈیٹ چھرایا گیا ہے اس کا بھی آپ کو علم ہے میری یہ گزارش ہے کہ آج ہم آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس وقت صوبے کی حالت ہے یہ بڑی افسوس نہیں ہے کہ آج بھی جب میں داخل ہوا ہوں تو پھر میری ہماری تلاشی اس طرح ہوتی ہے جیسے آپ کسی دہشت گرد کو جب آپ جیل میں ملنے جاتے ہیں تو وہ آپ کی جامعہ تلاشی لیتے ہیں مگر عوام عوامی لوگ ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج بھی پولیس اتنی ہے کاش کہ یہ پولیس ٹکیتی چوری اور وارداتوں کو روکتی میرے بطور ایم پی اے گھر میں دو دفعہ واردات ہوئی ہے اس کا بھی تک کچھ نہیں پتا چلا ہے آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ اسلام ہمارے جو میئے ہیں اسلام صاحب تھے ان کے بچی کی جہیز بھی لے گئے ایمرشید بٹی ایک بڑا پڑا لکھا بچا ہے اسیمبلی میں آیا اس کا والد بھی میرے ساتھ رہا ہے آج اگر کیا خوبصورتی ہوتی کل کہ مریم صاحبہ یہ کہتی کہ میں نے یہ جو جالی مقدمیں ختم کرنے ہیں وہ بھی خود عورت ہیں ان کو چاہیے تھا جو ہماری بے گناہ عورتیں آٹھ آٹھ دس دس ماہ سے جیل میں ہیں ان کا ہمارا رہائی کا مطالبہ بھی ہے یہ آپ کے عمل میں تو صرف آپ کو ایک چھوٹا سا کوششن کرتا ہوں یہ بڑی باتیں کر رہی ہیں ہم نے یہ ایک نامک ریفارمز لانی ہے میرے نزدیک اگر یہ صرف لاہور کی ٹریفک ہی تھی کر دیں تو میرا خیال ان کے لئے یہ بہت بڑا کام ہوگا میرے یہ بڑی اچھی ہے آپ نے بات کیا ہے یہ ہمیں سپیکر صاحب ایشورنس دے دیں کہ وہ یہاں آ کر دوبارہ باہر نکلتے ہیں گرفتار نہیں ہوں گے تو وہ انشاءاللہ وہ آ بھی جائیں گے آپ کا خیال ہے یہ پنجاب اسیمبلی ان کے گرفت میں نہیں ہے ہم بھی ان کے گرفت میں ہیں یہ اپنی قسمت سے بچے ہوئے لوگ جو آگ کا دریاء بور کر کے جہاں پہنچ گئے ہیں ہم میمبر ضرور ہیں مگر ان کے لئے ہم وہی ہے کہ یہ یہ کیسے چلائیں گے مگر اللہ کرے کہ ان میں کوئی بیٹر سینس چوٹ پرویل اور ان میں تھوڑا صبر حوصلہ ہو اور پیشنس ہو اپنی اپوزیشن کو برداشت کریں اور یہ جالی جو منڈیٹ ہے دو سو بیس والا یہ ختم ہو جانا ہے اور وہ خود شرمندہ شرمندہ سے ہیں وزارتوں کو لالے جیے جس دن کیابنٹ بننی ہے تو ہمارے سے مناسب نہیں اس فورم پر میں بات کروں انشاءاللہ آج ہی ہمارے تو میری آٹھ لوگ رہتے ہیں مگر ہمارا موقف یہ ہے کہ جیسے میاں اسلم صاحب ہیں اور احمد رشید بٹی چلیں احمد رشید بٹی تو ان کی کسٹیڈی میں ہیں انہوں نے اس کے ساتھ اس بچے کے ساتھ پڑا لکھا کابل بچا اس نے سی ایس ایس بھی کیا تھا بیروکریسی یہ سوچ لیں کہ کل کوئی ان کے بھی وقت آنا ہے ان پہ بھی آنا ہے یہ پبلک سرمنٹ بنیں یہ ملازم ہیں یہ نمائندے نہیں ہیں یہ حکومت وقت کے چلے جانا ہے یہ مقافات عمل ہے پھر یہ روتے کینیڈا جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں اس دفعہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ کیونے دیں گے تھانکیو کون ہے ازما کا بیکی وڈیو ہرما حیالا مائچ چکمانٹو تری ہالا اوکی روڈر روڈر کلی اینجری ہاں دو ایک ہیٹو اینجری ہو رہا ہے ایک ہیٹو اینجری اے والی تھلیل آگے نا وہ دو ہوتے لہ دیئے بہنی یہ آتے آئیے گی ہوتے اٹھے کھلو جائے گی ہوتے نہیں نہیں ان سے بھی نکی رہنی ہے ساڑا کو سکرتے نہیں دیکھئے گا دیکھئے گا دیکھئے گا